دوستو آج ہم آپ کو ایک چور اور بادشاہ کا واقعہ سنانے والی جہاں چور بادشاہ کی بیٹی سے شادی کے لیے بھیز بدل کر کئی سالوں تک انتظار کرتا ہے اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے سنتے رہیے آگے کا پورا واقعہ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے تو کہانی شروع کرتے ہیں کسی زمانے میں ایک چور تھا وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی وہ کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ ایسے کسی کی باتیں سننا غلط ہے نا جائز ہے لیکن آخر وہ چور تھا اور چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا سو اس نے باتیں سننے سے چوری کا آواز کی اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پریزگار ہو بہت اللہ والا ہو جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے دل میں ایک حرس پیدا ہوئی اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع و قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جائے تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پریزگار ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جائیں یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ظلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں ذکر و تلاوت مراغبہ سب شروع کر لیا دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جوان زہد و عبادت میں لا جواب تقویٰ و طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ شہزادی کے مطالق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر دیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باعدب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے ہوں اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکہ ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقیوں پر ازگار ہو اللہ والا ہو وہ اس کی تلاش میں تھے ان کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور عرضوں میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں اس شخص نے کہا کہ دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی ہرس کی وجہ سے اختیار کی تھی لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں میرے لیے میرا خدا کافی ہے بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگا کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی